اسلام علیکم ایم ڈکٹر شگفتہ علی شیخ ایم اپریکٹرسنگ ہومیوپیت اینڈ کنسلٹن راماٹالوجسٹ فرسٹ ایڈیڈ ورک ان شارجہ ناو ایم ان لاہور ان پاکستان آج ہم یوریک ایسٹ کے بارے میں بات کریں گے بہت زیادہ پیشنٹس جو ہیں وہ اس سے آج کل سفر کر رہے ہیں اور اس کا جو ریشو ہے وہ دن بہ دن بھڑتا ہی چلا جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آج ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے یوریک ایسٹ کا آن سیٹ یا اس کی ابتداء بہت اچانک ہوتی ہے یعنی یہ ایسی بیماری نہیں جو گریجولی آپ کو تھوڑی سی درد ہو اور آپ تھوڑی سی تکلیف محسوس کریں اور بعد میں آپ کو ڈائیگنوز ہو اس کا جو حملہ ہے میں اس کو حملہ کہوں گی وہ اقدم اور اچانک ہوتا ہے اور پیشنٹ کو بہت زیادہ ان بیریبل شارپنگ جو ہے وہ پین ہوتی ہے یعنی اتنی زیادہ سویئر اور انٹینس پین ہوتی ہے کہ پیشنٹ کے لئے وہ برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کے جو چھوٹے جوڑ سمال جوائنٹس ہیں اس پر اس کا حملہ ہوتا ہے ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ یوریک ایسٹ جو ہے وہ اس کی پروڈکشن جسم میں بننا ایک نارمل پروسس ہے تو اس کے دو مین قوزیز ہو سکتی ہیں جو لوگ یوریک ایسٹ سے سفر کرتے ہیں وہ اگر اپنی انویسٹیگیشن کروائیں تو ان کو پتا چلے گا کہ یا تو ان کے جسم میں باڈی میں ایکسیسیو اماؤنٹ آف یوریک ایسٹ بن رہی ہے یوریک ایسٹ بہت زیادہ مقدار میں بن رہا ہے کوئی ڈیس آرڈر کی وجہ سے نارمل مقدار میں یوریک ایسٹ جسم میں بنتا ہے اور بلڈ میں شامل ہوتا ہے اور اسے کیڈنیز اس کو جو ہے وہ ریموو کر دیتے ہیں باڈی سے اور اس کی ایک جو لیول جو ہے وہ نارمل لیول مینٹین رہتا ہے بلڈ میں لیکن بعض اوقات کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے کوئی ایسا ڈیس آرڈر ہوتا ہے کہ اس کے وجہ سے یوریک ایسٹ کی مقدار ہی بہت زیادہ بڑھنیش لگ جاتی ہے جہاں تاکہ اس کے ٹویٹمنٹ کی بات ہے تو ہومیپیتھی میں اس کا بہت اچھا ٹویٹمنٹ ہے اور بڑے یہ بات میں کلیر لی آپ کو کہہ دوں کہ ایلوپیتھک میں یوریک ایسٹ کا کوئی بھی پرمنٹ ٹویٹمنٹ نہیں کی ہے پیشنٹ کو زالوریک ایسٹ کی ٹیبلٹ پر رکھا جاتا ہے جب تک وہ ٹیبلٹ لیتے ہیں وہ ٹھیک رہتے ہیں لیکن ہومیپیتھی میں اس کا بڑا شاندار علاج موجود ہے اور اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو لیب انویسٹیگیشن کروائیں پلین بلڈ ٹیسٹ کروالے اور کیڈنئی فنکشن ٹیسٹ کروالے اسے پتا چل جائے گا کہ مین پرابلم کہاں ہے بلڈ ٹیسٹ میں آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اس میں یوریک ایسٹ کا لیول کیا ہے فائیب تو سیون نارمل ہے اگر ٹین تک پیشنٹ پہنچ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے الاروینگ سیچویشن ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کیڈنی فنکشن ٹیسٹ میں یہ پتا چل جائے گا کہ کیا یوریک ایسٹ کی پروڈیکشن زیادہ ہو رہی ہے یا کیڈنیز جو ہے اس کا فنکشن ڈسٹراب ہے جس کے وجہ سے کیڈنی اس کی ایک مناسب مقدار کو بلڈ سے چھان کر اور اس کو جسم سے ایکسکریٹ نہیں کر رہی ہے تو اس دونوں صورتوں میں اس کا ٹریٹمنٹ کروایا جا سکتا ہے ہومیپیتی میں اس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے ایسی میڈیسن موجود ہیں کہ دو میڈیسن تو ایسی ہیں کہ وہ ہر پیشنٹ کو دی جا سکتے ہیں اور اس کے 80% پیشنٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک سیمٹومیٹیکلی پیشنٹ کی میڈیسن ہے وہ بھی سیلیکٹ ہوگی اگر اس کا جس جوائنٹ میں جس جوڑ میں جمع ہو رہا ہے اس کے مطابق اس کے میڈیسن ہوگی یعنی جیسے اگر فرض کریں پاؤں کے انگوٹھے میں ہے تو اس کے میڈیسن علیدہ ہوگی اگر پیشنٹ کو کلائی کے جوڑ میں اس کے محسوس ہو رہی ہے تو اس کا علیدہ ہوگا جوائنٹ میں علیدہ ہوگا وہ پیشنٹ کو سیمٹومیٹیکلی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی لیکن میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ ہومیپیتھک کا خدمت کریں یہ جو میڈیسن آپ کو بتائی جا رہی ہے صرف ہومیپیتھک کی اویرنس کے لیے آپ کو بتایا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہومیپیتھک میں ان ساری بیماریوں کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ موجود ہے لیکن اس کے لیے پلیز آپ کسی جو ہے وہ سکیلڈ ہومیپیتھ کے پاس جائیں اور اس سے اپنا ٹریٹمنٹ کروائیں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی میڈیسن ملے گی جو دو اس میں میڈر ٹنکچر جو بہت زیادہ ایک تو آرٹی کا یورین جو ہے یورینس جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس میں ایک بربرس والگیرس جو ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے یہ دونوں کیوں میں اگر آپ پیشنٹ کو استعمال کروائیں مہینہ دو مہینے تو بہت اچھا ریزلٹ ہے اور اس کے علاوہ لائکوپوڈیم ہے اور لیڈم پال ہے جو اس ارس ٹاکس ہے جو کہ پیشنٹ کو سمٹمز کے لحاظ سے دی جائے گے اور انشاءاللہ ایک دو مہینے کی ٹریٹمنٹ کے بعد پیشنٹ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ایسی میڈیسن بھی موجود ہیں جو کہ دینے کے بعد پیشنٹ جو ہے کوئر دوبارہ یہ اس میں سفر نہیں کرے گا تو ہومیپتھے میں آپ کے ہر بیماری کا بہت اچھا علاق ہے تو یہ لیکچور کا مقصد آپ کو ویرنیس دینا ہے تو پلیز آپ ہومیپتھے کی طرف آئیں اس طرح سے مستفید ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر جو ہے اس سے آپ مستفید ہو سکیں اس کے علاوہ انسٹرگرام پہ بھی میرا پیج ہے فیس بک پہ بھی پیج ہے وہ بھی فالو کریں اور کنسلٹیشن کے لیے آپ پہلے سے جو ہے انسٹرگرام پہ مجھ سے کنسلٹ کر کے تو آپ اپنا ٹائم لے سکتے ہیں آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ کے لیکچر میں کرمونا خاص ہوگی اللہ پیس